جو ہمارے سکیمیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں تو میں کوشی کرتا ہوں کہ کسان میکزم آگے آئے اور ہماری جو سکیمیں ہیں ان کا فائدہ اٹھائے تو میں بیسے تو ہمارے ہارٹی کلچر میں بہت ساری سکیمیں چل رہی ہیں اس میں مدھ ہے مشن فار انٹیگریٹی ڈیویلمنٹ آف ہارٹی کلچر جس سینٹر سپنسیو سکیم ہے اس میں موڈی فائی ہائیڈ نیسٹی چل رہی ہے جو پیکس میں بھی اپنا سٹیٹ کا پیسہ بھی اس میں آتا ہے سینٹر کا پیسہ بھی اس میں آتا ہے اور بھی پروسیسنگ یونٹ کے اوپر بڑی سکیمیں چل رہی ہیں جو اس ٹائم چل رہی ہیں تو میں میں نے جب سے اب تھوڑا ہی ٹائم ہو گیا میرے کو جہاں پنچ میں جائن کی ہوئے میں نے دیکھا کہ جہاں ہمارے جو لوگ ہیں تھوڑے گریب ہیں وہ پلانٹس کھریتے نہیں ہیں ان کو پلانٹس فری آف کاسٹ چاہیے میں کوشش تب سے یہی کر رہا ہوں کہ آپ جیسے ہم لوگ اگر میں ان کو پلانٹس دوں گا اگر وہ اپنے پلانٹس لیں گے تو ان کو بارگیننگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے وہ پلانٹس ان کو سستے مل سکتے ہیں تو بیسے جو بھی ہماری سکیمیں ہیں ساری فارمر اورینٹڈ پروگرام ہیں جیسے ہماری اگر پونچ میں اگر کسانوں کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی اچھی سکیم چلائی ہے سرکار نے یہ پچھلے دو سال سے چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں موڈی فائی ہائیڈنیسٹی اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک کنال میں uran 66 پلانٹس لگتے ہیں ایپل کے میں یہ دوارہ بولوں گا کیونکہ کئی مند میں بار بار پوچھتے ہیں سر ایک کنال میں uran 66 166 پلانٹ لگتے ہیں तو میں یہ آپ کو دوارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کنال میں 166 پلانٹ لگتے ہیں اور پچھلے 21 بائیس میں اکیس بائی میں ہم نے اس میں پلانٹیشن کی تھی اور اس سال اس سال جس کی فروٹنگ آئی کوئی جون جلائی میں اس سے پہلے ہی تو لوگوں نے ایک نال میں سے چالیس سے پچاس ہزار پیا کمایا تو یہ سکیم جو ہے یہ ہمارے لوگوں کو خاص کر پوچھ کے لوگوں کو اپلیفٹمنٹ کے لیے بہت جروری ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسے جیدہ سے جیدہ اڈاپٹ کریں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے اس میں فارمر کو دینا ہے 50% ہمیں دینا ہے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا یونٹ لے کے بتاتا ہوں کہ ایک نال میں کتنا خرچہ آجاتا ہے اس کا ایک نال میں دو لاکھ بیس ہزار خرچہ آتا ہے جس کا اس میں چار کمپوننٹ رہتے ہیں پلانٹیشن مایکرو ایریگیشن مایکرو میری ڈرپ ایریگیشن اور اس میں ایک انٹی ہیل نیٹ لگتا ہے تو پلانٹیشن اس میں ایک چار کمپوننٹ آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آدھا کھرچہ جو فارمر نے بیار کرنا ہے آدھا کھرچے کی ہماری سبسیڈی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لگ دس سیزار رپیہ فارمر دے گا اگر وہ فارمر نہیں ایک لگ دس سیزار رپیہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنے کاغذ لے کے میرے پاس آئے میں اس کا کیس بینک میں بیجوں گا اور بینک سے میں اس کو ریکمنڈیشن کروں گا کہ اس کو لون دیا جائے تاکہ یہ اپنا باغ لگا سکے مجھے پتہ ہے لوگوں کے پاس ایک لگ دس سیزار پر نہیں ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کی یہ جکے بینک کے ساتھ یہ سکیم چل رہی ہے کہ وہ ان کو لون دیں گے ایک لاکھ دس سیزار کی جب وہ دس پرسنٹ شاید مارجن مڈی ہے اس میں نبی پرسنٹ لون مل جاتا ہے تو وہ اپنا لون لے کے اپنا کام کر لیں اس میں ایک پراسس رہتا ہے اس میں کوئی پرشانی بھالا کوئی پراسس نہیں ہے اس میں پراسس یہ رہتا ہے اس میں جب ٹریلی سسٹم آپ سامنے فوٹو بھی دیکھ رہے ہو یہ سسٹم ہے اس میں ٹریلی سسٹم لگتا ہے جیسے یہ پائپے لگی ہوئے انہی کے سہارے پلانٹس کو کھڑک کر دیا جاتا ہے جب یہ لگتا ہے ٹریلی سسٹم لگ جاتا ہے مایکرو اگریشن لگ جاتا ہے پلانٹیشن لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک جی ای ٹی کرتے ہیں ہماری ٹیم بنی ہوتی ہے جس میں بینک والے بھی ہوتے ہیں اگری کلچر والے بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی ہمارے آفیسر ہوتے ہیں ہمارے بلاغ لیول آفیسر ہوتے ہیں میں بھی ہوتا ہوں ہم وہ فارمن کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بھائی اس کی ساری چیزیں لگ گئی ہیں پھر ہم اس کی پیمنٹ اس کو دیتے ہیں اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جو یہ ایکچلی ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے اترہ کھنٹ کی انڈو ڈچ کر کے اس کا نام ہے اس کا جو ہماری جین کے گورنمنٹ کے ساتھ ایم ایو سائن ہوا ہے انہوں نے ہی یہ سارے کام کرنے ہیں فارمر نے اپنا خود کچھ نہیں کرنا اس نے ایک جگہ دینی ہے ہم نے ایڈنٹیفکیشن کر کے ان کو بتانا ہے کہ یہ بندے ہمارے پاس اپروچ کر رہے ہیں تو آپ لیٰذا ان کا باغ لگا دوں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ لون نہیں لینا چاہتا کہ میرے پاس پیسہ ہے میں لون نہیں لوں وہ ڈریکٹ کمپنی کے خاتے میں اپنا شیئر ڈال دیتا ہے تو مجھے بھی میسیج آیا جاتا ہے تو کمپنی بھی مجھے میسے کر دیتی ہے کہ اس کا شیئر آ گیا تو میں ان کو ورک آڈر دے دیتا ہوں کہ آپ ان کا کام کر دو تو پھر جی ایٹی ہیں چلتی ہیں دو بار جی ایٹی ہوتی ہے پہلے 30% انسٹالمنٹ جاتی ہے پھر 50% جاتی ہے پھر اگلے سب جب فروٹنگ آ جاتی ہے پھر 20% انسٹالمنٹ جاتی ہے یہ کمپنی کو دینی بڑھتی ہے ہاں اگر تو اگر فارمر اس میں دو آپشن ہیں اگر فارمر اگر فارمر چاہتا ہے کہ وہ اپنا مطلبی خود ہی سارے پیسے لگا دے تو میں سب سیڈی اس کے خاتے میں ڈال دوں گا کمپنی سے باگ لوگا لائے کمپنی کو سارے پیسے دے دے تو وہ میرے سیٹیفیر دے کر دیں کہ سارے پیسے میں نے دیں ہی تو میں اس کو 50% اُس کے خاتے میں ڈال دوں گا۔ 50% سب سیڈی ہے خفٹی پرسنٹ ہے چار پانچ کمپوننٹ ہے چار پانچ تین کمپوننٹ 50% ہے اور پلانٹس میں 90% پلانٹس میں 10% ہی دینے ہیں اس کو فارمر کو یہ ہی ایک سکیم ہے جو میں کہتا ہوں کی پنچ کے حالات جو غریب کسان ہیں بس وہ آگے نہیں آ رہے تھوڑا سا پزل ہو جاتے ہیں لیکن ہے بہت اچھے ہیں مینٹی لوگ ہیں یہاں آگے میں نے دیکھا مینٹی لوگ ہیں انہوں نے پچھلے سال یہاں سے پیسہ بھی کبھایا ہے ایک تو یہ سکیم ہے دوسرا جو میں دیکھا ادھر آکے کہ یہاں پروسیسنگ کا سکوپ ہے اب دیکھو ہم سیو لیتے ہیں بیار سے فرور لیتے ہیں اس کی اتنی ویلیو نہیں رہتی جب ہم اس کا ویلیو ایڈ کرتے ہیں جیسے سیو کا جیم بنا دیا آلو کے چیپس بنا دی آپ دیکھتے ہو آلو ایک کلو پندرہ بیس روے کلو چیپس میں ممولی دوسو گرام چیپس دس پندرہ روے گی ہے نا تو جب ہم چیزوں کی ویلیو ایڈ کرتے ہیں ویلیو ایڈ پرڈکس بناتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اگر ہم نے اپنے کسانوں کو کرنی ہے تو یہ پروسیسنگ میں ان کو آگے آنا پڑے گا تو اس میں بھی ہماری ایک سکیم ہے کوئی کوئی فارمر ہے پروسیسنگ میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ میرے پاس آئے میں اس کو کوئی چھوٹا سا یونٹ لگانا چاہتا ہے جیسے ہم لوگ آس پریزرویٹیو یونٹ بھی کہتے ہیں وہ اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے میں اس پہ فی میل کے لیے فی میل کے لیے سکسٹی پرسنٹ اور میل کے لیے فیٹی پرسنٹ سبسیڈی ہے جیسے میں نے ادھر پونچ میں لگایا ہے وہ ایک لڑکی نے کھولا ہے وہ کام کر رہی ہے وہ ارننگ کر رہی ہے اب یہ تنی نہیں کر رہی لیکن آج سا آج سا ارننگ کرے گی وہ اس کو میں نے سکسٹی پرسنگ اس نے کوئی دو لاکہ بنایا تو میں نے اس کو سکسٹی پرسنگ کے ساب سے سبسیڈیوز کے خاتے میں ڈال دی باقی میڈییٹر کوئی نہیں ہے اپنی مرجی سے جہاں سے آپ نے مشینیں لانی ہے ہاں اس میں میں آپ کو یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کوئی ہماری بہن کوئی بچہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں جیم کیسے بناتے ہیں اچار کیسے بناتے ہیں پکل کیسے بنایا جاتا ہے تو ہمارا یہ سامنے ہی میرے حافظ کے سامنے میرا ایک ساب سینٹر ہے وہاں پہ ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں ڈسٹری لیول کے پوسٹ ہے وہ وہاں پہ لیڈیز بھی ہیں وہ ان کو سکھاتی ہیں کہ آپ ایسے بناو اور گھر جا کے اپنا کام شروع کرو تو یہ بہت ہی اچھی سکیم ہے اگر آپ کے مادیم سے کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے ابھی بھی میرے پاس اس میں پرویزن ہے کہ ابھی بھی میں کوئی میرے پاس کوئی پروسیسنگ یورن لگانا چاہتا ہے تو میں میرے پاس آئے میں اس کو اچھی طرح سمجھاؤں گا اور اس کو جتنی بھی اس کی سبسیٹی بنے گی میں اس کو پی کرتا ہوں تو ایسے یہ مین دو سکیمیں ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ میں پونچے میں ادھر لگا ہوں تیسری ایک ہے ہماری کیش گراب کی سکیم آتی ہے سٹرابری چاہتا آپ نے نام سونا ہوگا سٹرابری کا میں نے اس بار سٹرابری لگائی ہے اب دیکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ سٹرابری تو پہلے بھی لگتی تھی اچھی گراب ہے جو پریشیبل گراب ہوتی ہے توڑنے کے بعد دو یا تین دن میں ایک دن مان لوگی سیل بیلیو نہیں رہتی یہ جاتا ٹھیک ہے تو اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے اگر میرا یہ کوشش ہے کہ میں یہ سٹرابری جو ہے جو راستے میں ریڈی ہیں وینڈر کھڑے ہوتے ہیں ان کی ریڈی پہ آئے میرا ایک سپنہ ہے کہ میں ریڈیوں کے اوپر اس کی سٹرابری کو دیکھوں جیسے جمعوں میں بھی کسی ٹائم میں نے ہی سٹرابری سٹارٹ کی تھی تو میں نے ادھر بھی آ کے پہلا فوکس اپنا سٹرابری پہ رکھا اب دیکھتے ہیں لوگوں کا انٹرسٹ تو پڑا ہے اور اس میں ہم سٹرابری لگانے میں پہلے پہلے تیتیس سو رپیہ دیتے تھے تھرٹی تھری ہنڈر اب ہماری سرکار نے اس کو بڑھا کے تیرہ ہزار پر کنال سبسیڈی کر دیا ہے وہ فارمر کو فری ہی پڑتا ہے ایک کنال کا تیرہ ہزار تو ہم نے ہی دے دینا ہے باقی نو ہزار کے پلانٹس آتے ہیں دو ہزار وہ خود ہی کر لیتا ہے اس کی جمین کی تیاری وہ خود ہی کنال پہ ہم اس کو سبسیڈی دے دیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا باقی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات میں بول گیا تھا پہلے یہ بھی آپ کے مادہم سے بتانا بہت ضروری ہے کہ جو میں نے موڈیفائی آئی ڈنیسٹی کی بات کی پہلے وہ منیمم تین کنال تھا جس کے پاس تین کنال جگہ ہوگی وہی کر سکتا ہو لیکن ہماری سرکار کے ہمارے ہنڈریور ایجی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک جس کی ایک کنال جگہ بھی ہے وہ بھی ہائی ڈنیسٹی موڈیفائی ہائی ڈنیسٹی کر سکتا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی بندش نہیں یہ یہ بھی بڑی جروری چیز ہے جو میں آپ کے مادہم سے بتانا چاہتا تھا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میکسمن لوگ آگے آئے اور اس چیز کا فائدہ نہیں اس میں کوئی پرشانی نہیں ہے میرے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں مجھے بار سے سلیپر بیجنے کوئی سلیٹ نہیں ہے سیدھا اندر آیا نایواز میں جاننے کی کوشش کروں گا لوگ پیڑ لگاتے ہیں پلانٹنگ کا سیزن بچارے لوگ لگاتے لیکن اس کے بعد وہ پیڑ سوک جاتے ہیں کیا آپ کے پاس ایسا کوئی حل ہے کہ آپ یہ بتا سکیں جس میں لوگوں کو کس زمین پر کون سا فال لگانا ہے دیکھو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم سائل ٹیسٹ کرنی چاہیے میں کسانوں کو بولتا ہوں جب بھی آپ کوئی پودا لگاؤ اس کا پہلے سائل ٹیسٹ کرو سائل ٹیسٹ کرنے میں کیا ہے کہ جہاں آپ نے پودا لگانا ہے نا سمجھو آپ کے پاس بیس کنال جمین ہے میں آپ کے مادے میں سے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سائل ٹیسٹ کروانا جہاں اس کے سیمپل لینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے وہ کئی لوگ کئی فارمو بیٹ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ آئے گا ہٹی کچھ اگر یہ آپ خود بھی لے کے مجھے پر جا سکتے ہو میں جب یہاں سے میں جمعو بیس سکتا ہوں میرا ادھر سے کوئی نہ کوئی آدمی کو جمعو بیس سکتا ہماری جو سائل ٹیسٹن لیمب ہے وہ جمعو میں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اس میں کھڑا کھوڑنے دو تین کھڑے کھوڑنے اس کو تین لیروں میں ڈوائیڈ کر دینا ون جیرو سے لے کے ون فوٹ ون سے لے کے ٹو ٹو سے لے کے ٹری ایسے ڈوائیڈ کر دینا دس گڑے اگر آپ بناتے ہو اپنے فیلڈ میں تو ہر ایک لیر کی مٹی ہر ایک لیر کی مٹی اکٹھی کر لو میری بات سمجھے ہو ہر ایک لیر کی مٹی کٹھی کر لو جیرو سے ایک والی اکٹھی کر لو ایک سے دو والی کٹھی کر لو دو سے تین والی اکٹھی کر لو الگ الگ کٹھی کر لی ٹھیک ہے نا پھر اس کو ایک زمین پہ رکھو کوئی صاف فرش کے اوپر رکھ دو اس کو کرو دہری لگاؤ اس کی ڈسک ٹائب ہوتی ہے جیسے ہماری سیڈی ہوتی ہے اس طرح ایک گول بنا دو اس کے پھر اس کے چار اسے کرو دو اسے دوارہ خیرت میں ڈال دو دو اسے پھر رہنے دو ہے نا تو ایسے ایسے کرتے رہے ایسے پراسس آپ نے کرتے رہنا جب تک آپ کے پاس کوئی پانچ سو گرام مٹی بچ جائے گی وہ آپ کا ہو گیا سیمپل سپوس کی آپ نے جیرو سے ون لیکر وہ کی ہے آپ نے لفافے میں ڈالنا ہے اس پہ لکھنا جیرو سے ون لیئر کی مٹی سیمپل یہ ہے ایسے ہی آپ نے ون سے ٹو ٹو سے ٹری تین سیمپل بڑھنے ہیں تین سیمپل آپ نے ایک لفافے میں ڈالنے ہیں اپنا نام جگہ کا نام کون سا بلاک ہے کون سی پنچائت ہے اپنا موبائل نمبر ڈال کے صرف ڈال کے مجھے دے دو میں یہاں سے جب وہ بجا دوں گا اور پانچ چند فائب سے لے کر دس دن میں ان کا ریزلٹ آ جائے گا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی زمین میں کون سا فن لگا سکتے ہو ایک طریقہ تو یہ ہوگا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جرنل ہم جرنل بھی اب اب جہاں کوئی مجھے بولے گا مینگو لگاؤ مینگو تو نہیں لگے گا نا نہیں لگے اپل لگے گا ٹیمپلیٹ فروڈ لگے گا اپری کارڈ لگے گا پیچ لگے گا کچھ ایریہ ہے جہاں سب ٹراپیکل کے پرانچ بھی لگتے ہیں ہم نے لگائے بھی ہیں تو آپ جیسے کہہ رہے ہو سوکنے والی بات اب کیا ہوتا ہے اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور میں جہاں ہر جگہ جاتا ہوں ہر جگہ یہ بولتا ہوں ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے نا وہ نیچے سے سیڈڈ ہوتا ہے وائلڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بڈ لگی ہوتی ہے اچھے اچھے کلٹیوار کی اس کو ہم گرافٹنگ کے جریہوں سے لگائے عموماً کسان کیا کرتا ہے کہ وہ بڑ کو جمین میں دوا دیتا ہے اس کو جمین سے تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے تاکہ اس کو ہوا شوا لگتی رہے اگر ہم اس کو جمین میں دوا دیں گے نا تو وہ سوک جائے گا اور موشلی کیا تھا کہ کسان لگا دیتا ہے پلانٹ پھر اس کی کیئر کم کرتے ہیں یہی میں نے دیکھا کہ اس کی ایسا نہیں ہے کہ سارے نہیں کچھ لوگ ہیں جو کیئر کم کرتے ہیں پلانٹ کو بھی ایسے ہی سنبھالا جیسے ہم اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں تب ہی وہ چلے گا باقی میں اپنا جو آپ کے مادے میں سے بھی اپنا نمبر شیئر کروں گا جسے ہم کوئی ایسی پرابلم آتی ہے کوئی انسیکٹ لگتا ہے کوئی ڈزیز آتی ہے وہ مجھ سے کنٹیکٹ کریں میرے سے جتنی ہلپ بن سکے کہ میں کروں گا اگر میرے سے باہر ہوگی تو میں کیوی کے والوں کو بولوں گا یونیورسٹی والوں کو بولوں گا اس کا مسئلہ حل کروا کے چھوڑوں گا سر کئی ایسے کسان ہیں جو جیسے سیب کے آپ نے بتایا سیب کے ٹری لگاتے ہیں اس کے بعد ان میں فل نہیں آتا وہ کیا وجہ ہو سکتا ہے دیکھو اس میں دو تیر ریزن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کہتے ہیں کہ جیسے پلانٹس ہمارا جھوڑا رہتا ہے ہم نے اس کے اوپر اچھا کلٹیویر کی گرافٹ کی ہوتی ہے کئی بار وہ ٹوٹ جاتی ہیں کئی بار ٹوٹ جاتی ہے اور نیچے سے جنگلی ہی نکلنا شروع کر دیتا ہے کسان کو نہیں پتا چلتا اس کے قارن اس کی فروٹنگ نہیں آتی تیسرا دوسرا قارن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب پلانٹس لگاتے ہیں نا کچھ پلانٹوں کے بیچ میں پالینیشن پلانٹ لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان کی پالینائزی رو اگر لو پالینیشن ہوگی جیسے آپ یہ تو نیم ہے اصول ہے کہ جب میل ملتے ہیں تب ہی پالینیشن ہوتی ہے تو اسی چکر میں فروٹ کا بھی یہی رہتا ہے جب ان میں پالینیشن ہوتی ہے تب ہی فروٹنگ ہوتی ہے تو کئی کارن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو خاد کم دی گئی کوئی اور باٹرنگ باٹر لاگڈ ایری ہے کہیں جگہ لوگ لگا دیتے ہیں پھودے کی پانی زیادہ ہے تو پانی اوپر تو نہیں دیکھتا لیکن نیچے باٹر لاگڈ ہوتا ہے نیچے لاگڈ ہوتا ہے تو اس میں ایک فنگس لگ جاتی ہے جو جو پانی جہاں پانی زیادہ ہوگا اس سے بھی پوتا سوک جاتا ہے وہ بہت سارے کارن ہیں وہ کارن وہ ہی ہم کرتے ہیں جب جیسے ہی ہمیں کوئی کار جنگ مجھے فون آتا ہے میرے ایج ڈیو جاتے ہیں پھر اس کا کارن کا ہم پتہ کر کے انہوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں سر ابھی اس طرح سیزن چل رہا ہے پلانٹنگ کا تو سر لوگ کیسے یہاں سے پلانٹ آپ سے لے سکتے ہیں کیا اس کے لیے کوئی سکیم ہے یا کیسے میں جیسے آپ کو بتائی کہ ہماری ایک سکیم ہے ہائی ڈنیسٹی ایک ہے ہائی ڈنیسٹی اس میں ہم چار سو پلانٹس پر ہیکٹر لگاتے ہیں آپ دیکھو سکیم یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے پاس اپلیکیشن دے رہی ہے سر میں یہ پلانٹس لگانا چاہتا ہوں اس اپلیکیشن میں اس کا ادھار کارڈ پین کارڈ فوٹو یہ میرے پاس جمع ہوگی ٹھیک ہے تو پھر اس میں میں اس کو سنکشن دوں گا کہ آپ یہ کر لو تو اس میں کیا کرنا کسان نے سب سے پہلے اپنے پلانٹس کھریدنے ہیں جہاں اگر اسے ہماری فیسلیٹیشن کی ضرورت ہے تو ہم اسے فیسلیٹ کریں گے اگر وہ خود جانتا ہے کہ جہاں سے مجھے اچھے پلانٹس مل سکتے ہیں تو آپ خود لے لیں وہاں سے پلانٹس لے کے اس نے اپنے ادھر لگانے ہیں ادھر لگا کے پھر اس نے پلانٹس کا بل اپنے پٹ ڈگنگ کا بل اپنے جو بھی خاد کا بل وہ مجھے سینڈ کرنا ہے میں اس کے خاتے میں پچاس ہزار پر ڈال دوں گا اس میں ایک لاس کا ٹوٹل پرجکٹ بنتا ہے تو پچاس ہزار پر میری سبسیڈی اس کے خاتے میں چلی جاتی ہے اب وہ کنسیپٹ نہیں رہا کہ ادھر سے پلانٹس وہ خود خریدے گا میں اس کے خاتے میں سبسیڈی ڈال دوں گا جو گورمنٹ کی سکیم چل رہی ہے اگر وہ خود پلانٹ خریدے گا لیکن خریدنے کا وہ اس کو پتا نہیں چل رہا ہے اگر کسان ایک عام انسان غریب کو کیا پتا سر کہاں سے وہ خریدے گا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا اگر وہ چاہے گا کہ میں اپنے جو سٹاف ہے اسے فیسیڈیٹ کریں تو وہ ہنڈر پرسنٹ فیسیڈیٹ کریں گے کہ آپ ادھر سے لے لو جو پلانٹس لینے کے بعد بھی ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے کمیٹی چیک کرتی ہے پلانٹس کو کہ یہ باقیہ ڈیز فری ہے انسیکٹ فری ہے تو یہ سارا ایک پراسس ہے تو اس میں وہ اگر اگر خود نہیں اس کو پتا تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو بتائیں کہ جہاں ہماری بھی تو نرسری ہیں ہم سے لے لیں نا پلانٹس ہماری اس پہنچے ڈیسٹر میں چھے نرسری ہیں جہاں پلانٹس اپری گارڈ ہے اپل ہے اکھروٹ ہے پیکا نٹ ہے وہ یہاں سے لے لیں لیتے بھی ہیں لوگ لیتے بھی ہیں کئی بار یہاں پہ لوگوں نے دیکھا اگر لوگ خریدتے بھی ہیں باہر سے اگر خریدتے ہیں تو اس میں اگر سیب کا پیڑ لیتے تو اس میں فروٹ نہیں آتے نمبو کا اگر پیڑ لیتا ہے تو وہ کسی اور چیز کا نکلتا ہے وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا نمبو کا پیڑ جو ہوتا ہے موسٹی جو سیٹرس پرانٹ ہیں وہ ہماری ایک جمیری ہوتی ہے کھٹی کھٹی کے اوپر تیار ہوتے ہیں اس کا جو نیچے روٹس ٹاگ ہے نا وہ کھٹی چلتا وہ نیچے سے جمیری کھٹی نکلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک جنگلی فروٹ ہے جس کا ہم روٹس ٹاگ یوز کرتے ہیں یہ دو تین کار رہتے ہیں ان کا فروٹنگ نہیں ہو ایسا نہیں ہے میں نے یہ موڈیفائی ہائی ڈنیسٹی میں میں نے ہر ایک باغ میں گیا ہوں ہندر پرسنٹ فروٹنگ ہندر پرسنٹ فروٹنگ میں نے خود چک کی ہے یہ سارا ہندر پرسنٹ فروٹنگ آئی ہے جیسے آپ نے بتایا ایک ساتھ والے کی دس ملالے دو بینیفیشری ہو جائیں گے ہم اس کا کنال فٹ کر دیں گے پورا جو بھی اس کا حساب ہے جو سبسیڈی آئے گی ان کی آدھی آدھی ہو جائے گی اگر کنال کا کم بھی ہو مطلب ایک پرسنل اپنا انڈویجویل اگر وہ لگانا چاہے تو اس کے لئے کچھ ہوتا ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی لگا دیں گے اس کا لیکن جو کمپنی ہے نا وہ کمپنی تو آپ دیکھے گی نا ایک لاکھ سے ایک کنال سے وہ کم لگانے میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے تو بیسے اگر اس نے ہمارے سے پلانٹس لے نا ہم اسے سبسیڈی پر پلانٹس دے رہیں گے جیسے ہماری آتما میں ایک سکیم ہے اس میں بھی ایک کنال کا پلات ہے اس میں کوئی ڈیمانسٹیشن پلات لگانا چاہتا ہے جیسے کہتا ہے کہ میں نے اپریگار لگانا ہی ہے میں نے کیوی لگانا ہے میں نے اولیو لگانا ہے تو ہم اس کو چار ہزار پیار پر کنال دیتے ہیں کہ اے لے تو اپنا ایک ڈیمانسٹیشن پلات لگا رہے جس کو ہم ڈی پلات بولتے ہیں وہ بھی وہاں لگا سکتا ہے اس کو ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کل کو وہ ایک کنال دو کنال تین کنال پھر بڑھ جائے گا اس سے تو اس میں بھی کوئی آپ کا کوئی آپ کے مادے سے میں بتانا چاہتا ہوں کوئی اپنا کوئی ڈی پلات ایک کنال کا بھی لگانا چاہتا ہے وہ بھی میرے پاس چار ہزار کا پرویزر نے پر کنال کا وہ بھی پیسے پڑے ہوئے وہ بھی لگا سکتا ہے تو سر فائنلی آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے گا میں ایجے چیف آٹیکلچر افسر پونچ یہی کہوں گا کہ یہاں جو لوگ ہیں اچھے مینتی لوگ ہیں جیدہ سے جیدہ آئے اور ہارٹی کلچر کا ہارٹی کلچر کو اپنائے تاکہ ہم بھی اپنا جیسے ہمارا یہاں شپئیہ ساتھ ہی لگتا ہے وہ فروٹنگ میں کتنے آگئے ہیں ہم سے تو ہم کتنے پیچھے ہیں تو جیدہ سے جیدہ لوگ آئے آگئے اور کمرشلی سوچیں ہمارے یہاں کے فارمر کیا امومن کیا سوچتے ہیں تھوڑے سے پلانٹس لگا لیے جی مرسی کے لیے جی چاچے کے لیے فروٹ لیکن ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اگر اپنی ترقی کرنی ہے تو ہمیں کمرشلی سوچنا ہے ہمیں ایک سے بھی جایا نہیں کرنا ہے اس کا بھی ریٹ لینا ہے یہ میں اپنے لوگوں کو یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کمرشلی سوچو پیسہ کمانے کے لیے سوچو ٹھیک ہے نا تو زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آگے آئے اس چیز کا فائدہ لیں تو کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے اس میں تو میرا نمبر ہے نائن فور ون نائن ون نائن سیون سکس ایٹ ون تو آپ مجھے رنگ بھی کر سکتے ہو کسی ٹائنگ بھی کر سکتے ہو ناظرین یہ تھے ہمارے انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کسان جو ہیں کس طریقے کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہارٹی کلچر کا آج سیزن بھی ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دیا مزید اگر آپ کو کوئی اپیڑ پودیں یا کچھ بھی لینا ہے اس انٹرو کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا سکیم ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ان کے دروازے ہمیشہ کھلیں جیسے انہوں نے بتایا کھالسا نیوز کے لیے اسرار کازمی کی چھوٹی سی پیشکشتی آپ بنے رہے ہیں ہمارے سے شکریہ